موسیقی 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 ڈال دوں گی میں بنا رہی ہوں سینویچ آج تو پیٹس ٹائپ کے بناتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں کیسے بنا رہی ہوں ڈبروٹی کے ایجز میں نے نکال دیئے تھے اور سبزی بھی کاٹ لی تھی میڈ نے تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ سیمپل سی سینویچ بنا لیے جائیں تو بس پھر میں نے سیمپل سی سینویچ بنا لیے تھے پیالے میں مایونیز نکال لیا تھا اور اس کو بھی ڈبروٹی کو بھی میں نے بیڈ کو سپریڈ کر دیا تھا پانی سے اور تھوڑا سے اس کو بیل لیا تھا تو پھر اس میں چینیز کا ایک مسالہ بنا لیا تھا میں نے مایونیز وغیرہ ڈال کے اور سبزی ڈال دی تھی گاجہ ڈال دیئے تھے کچھ چیزیں ڈال دی تھی اور میں نے ملا کے اس کو اچھا سا اس کا ٹیسٹی سب بیٹر بن گیا تھا تو میں نے کھالی مرچے وغیرہ ڈال کے دھنیا وانیا ڈال کے اس میں سپریڈ کر دیا تھا بریڈ میں اور تھوڑی سی پانی کی بریشنگ کر دی تھی تاکہ اس کو بینڈنگ میں آسانی رہے اور بس میں یہ فٹا فٹ بناتی جا رہے تھی اور جب آپ روٹین سے ہٹتے ہیں اور آپ کا کچھن میں کوکنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا تو پھر بلکل اور جو سوچا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے تو بلکل مزہ نہیں آرہی ہوتی ہے اور ہم کرنا بھی ہوتا ہے اور پھر اس کا آلٹینٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اب ہم کیا کریں تو بس یہی آج تو سارا سین ہو گیا تھا بن تو اچھی گئی تھی افتاری کی تیاری تو اچھی ہو رہی تھی لیکن میں نے آج سوچا کچھ اور تھا اور بنایا کچھ اور تو بس یہی تھا کہ آج مجھے ساتسفیکشن نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے بریڈ میں سپریٹ کر کے سارا مسالہ اور اس کو آنڈے میں ڈال دیا تھا اور بریڈ کرم میں کوٹ کر دیا تھا اور ایک ٹری میں ڈال دیا تھا اس کو اب لائٹ تو ہے نہیں اور لائٹ آئے گی چار پانچ بجے اور اگر نہیں آئے گی تو رکھ دیں گے پھر میں سموسوں کو لیکن ابھی تیاری کر لیتے ہیں تھوڑا سا میں نے گھیڈ ڈال دیا اس میں اور لائٹ آئی تو تلیں گے نہیں تو پھر رکھ دیں گے کیا کہتے ہو بچوں جی تو ابھی ہم بینا گیس کے کھوپڑے کے سموسے بنا سکتے ہیں مسلا کوئی نہیں ہے بس میں نے تھوڑا سا گھیڈ ڈال دیا اور اس میں ڈال دیا یہ کھوپڑا مرے پاس ہے یہ ڈال دیا اور اس میں ڈال دیا دودھ پوٹر لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ بتاؤں کہ اس کو پکانا چاہیے اور یہ پکا کے جب بھون کے پکتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر بہت زیادہ پروبلم ہے رات سے ہماری لائٹ نہیں ہے سہری میں بس ہوتی ہے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ہوتا تو یہ روز کا چکر ہے تو ہمیں ایجسمنٹ کرنی پڑے گی اب یہ میرے پاس ہے آدھی پیالی دودھ پوڑر یہ بھی میں ڈالتی ہوں یہ بھونہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے یہ کچھا اچھا نہیں رہتا مزے کا نہیں رہتا لیکن ہم اس کو چینی ہے آف کپ چینی ہے میرے پاس یہ تھوڑا سا پوٹ کلر ڈالوں گے اس کو تھوڑا سا پیلے کی طرف آئے گا اور اس میں ڈال ہوں یہاں پر یہ بادام پیستے کی گھڑیاں یہ تھوڑی اچھی سی ڈال دیں موہ میں آتی ہے اور ہم اس میں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹی جو کشمش ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا بھگو کے بھونتے وقت ہم اس میں یہ بھی ڈال سکتے ہیں میتھے سامو سے ہم میوے کے بھی بنا سکتے ہیں ہم چاول اُبال کے چاول کو چینی سے میٹھا کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت سے طریقوں سے بناتا ہے لیکن ہمارے گھر میں اتنا کھایا نہیں جاتا اس لئے میں اس کو بناتی نہیں ہوں اور میں یہ کھوپڑے کے بناتی ہوں کیونکہ یہ کھوپڑے کے ہمارے گھر میں کھائے جاتے ہیں اور یہ بہت سے میمن اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ میمنوں کے گھر میں کھوپڑے کے سامو سے میٹھے سامو سے یہ انڈیا کی ایک ڈش ہے جو ٹرڈیشنل بھی ہے اور انڈیا والے جو ہیں ہمارے پیارے سے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو بناتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے ہی اڈاپٹ کیا یہ کھوپڑے کے سامو سے اور اس کو بھون کے اگر آپ گھی میں بھون کے اچھی طرح سے بنایں تو یہ اس پوم سے بھی زیادہ اچھے بنیں گے لیکن ہماری نہ لائک ہے نہ گیس ہے تو یہ ہمارے مسئلہ مسائل ہیں تو ہمیں اس کو ایسے ہی بناوں گے یہ ہم الائچی کے دانے بھی اس میں ڈال دیں گے یہ چائر الائچیاں کھول دی اور کھول کے اس میں تھوڑا سینے ہمام دستہ لگا لے الائچیوں کو تو الائچی کی خوشبو بھی نکلے تھوڑی اچھوں کو کھولیں 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 تھوڑا سینے ہمیں ڈالی ہو بہت تھوڑا سینے دودھ اس کو صرف بائنڈنگ دینے کے لئے تھوڑے میں نے بینہ دوب کے اس طرح منایا اور تھوڑے میں یہ بنا رہی ہوں اس طرح تک اس میں ایک اچھی سی بائنڈنگ آ جائے گی یہ میٹھے کھپڑے والے سموسے میں ریڈی ہی ہمارے پکوڑے میں بنانے لگی ہوں اور ملچ میں میں نے بیچ میں سے نشان کر لیا یہ بیچ میں سے کٹ لیا اور چکن کے پکوڑے بنا رہی ہوں میں تو یہ میں نے چکن شٹ کی بھی میرے بس تھوڑی سی رکھی تھی تو میں اس کو ڈال دیا اس میں میں ڈالوں گی ابھی املی کا تھوڑا سا پیسٹ اور کچھ ہی کا نکال لے اس میں سے املی کا تھوڑا سا پیسٹ ڈالے گا اس کے بعد اس میں ڈالے گا نمک ہلدی لال میرچ میں میں نے املی کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور نمک ڈال دیا تھا ہلدی ڈال دی تھی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے ملا دیا تھا اور ایک اچھا سا میرے پاس اس کا مرچوں کا بیٹر ریڈی ہو گیا تھا تھوڑا سا دھنیا پوڈر بھی ڈالا تھا اور ان سب کو ملا دیا تھا کالی مرچیں اور لینا اچھی سی ایک میرے پاس سلاد ریڈی ہو گئی تھی آپ چاہیں تو اس میں اپل کے جنگز ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ اور کیپسکم وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے گھر میں اتنا نہیں کھایا جاتا تو میں نے نہیں ڈالی تھی ہاں جی تو میں بنا رہی ہوں آرچ چیکو کا شیک چیکو کے شیک کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا چیکو چینی اور ہمیں چاہیے ہوگا دودھ فلکریم دودھ ہے یہ سمپل سی انگریڈیم سے اس کے پر دودھ ڈالینا یہ میں نے چار چیکو لے لیے ہیں اور یہ چار چیکو کو مجھ میں ڈال دیتی ہو چیکو تھوڑے میٹھے ہونا چاہیے دیکھ کے لیے گا چیکو کے شیک کے لیے چیکو میٹھے ہونا ضرور ہی ہے اور یہ میں ڈالوں گی اس میں ایک مک چینی کا چیکو وہ مکھے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں چینی بھی کم ڈالتے ہیں تو ہمیں شیک بہت اچھا مہر پاس ریڈی ہو کے آ جاتا ہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں اور پھر فرائر ٹائم ہو گیا تھا تو بس میں شہزادی جنب نے کہا ماما میں آپ کو سینویچ اوپر کر دیتی ہوں تو شہزادی جنب اوپر سینویچ کرنے لگی تھی اور میں نے نیچے کا چھولا رکھ دیا تھا اور اس پر میں نے پھر مٹجیں پہلے کر لی تھی اور پھر میں سموں سے بھی ساتھ ساتھ تلنے لگی تھی اور اس میری افطاری تیار تھی ٹیبل بلکل تیار تھی شہزادی نے ٹیبل لگا دی تھی ساتھ ساتھ میری تھوڑی ہیلپ آسف صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اور آج گیس بھی نہیں تھا شام کو آیا ہے اور بجلی بھی شام کو آئی ہے دوپہر کو آئی ہے اور بہت پریشانی اور بہت اس سے گزرے لیکن الحمدللہ سب بند گیا ہے سب تیار ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے اور اللہ اپنے کرم سے سب کو نوازے اور ہمیں بھی نوازے افطار کا بالکل ٹائم ہے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا یہیں پہ اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ تاری کے بعد جو چائے پلائیں وہ سیدھا جنت میں جائیں یہ مجھے افطاری کے فوراں باہ چاہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے اور اللہ آپ کو زندگی دے اور ہمارے سروں پر آپ کے سائے قائم رکھے اور صحیح بات ہے آمین انشاءاللہ